یرموک کے میدان میں سامنے بازنتینی رومی فوج جس میں نصف سے زیادہ لخمی اور خسانی تھے قریباً دو لاکھ فوج پر مشتمل تھی اس کے بالکل سامنے چالیس ہزار کی فوج کے کماندار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج کو تربیت دے رہے تھے اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے وہ دیکھو رومی کتنے زیادہ ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عقابی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولے نہیں بلکہ رومی کتنے کم ہیں اور ہم کتنے زیادہ ہیں شاید تم لوگ کسرت تعداد کو فتح و نصرت سمجھتے ہو اور قلیل تعداد کو شکست ایسا بالکل نہیں اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہر دستے کے چھتیس ہیسے بنائے اس وجہ سے کہ اس بڑے لشکر کے ساتھ میدان میں ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ ہیسوں پر مشتمل فوج کے ساتھ حملہ کیا جائے قلب یعنی مرکزی ہیسے پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا جبکہ میمنہ یعنی رائٹ ونگ کے دستے پر عمرو بن آس رضی اللہ عنہ اور شرحبیل حسنہ کو تاینات کیا میسرہ یعنی لیفٹ ونگ پر یزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا اور دوسرے ہیسے پر قاقہ بن عمرو کو مقرر کیا اب عرب و بازنتینی لشکر آمنے سامنے ہو گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے تھے انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل اور قاقہ بن عمرو کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا اشارہ فرمایا اکرمہ اور قاقہ دوڑتے ہوئے لشکر پر حملہ آور ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظریں انہی اصحاب پر تھی کہ ایک قاصد مہمہ بن زنیم مدینے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں خط دے کر روانہ ہوئے اس خط کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو اس خط میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معذولی کا اور ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ کو سالار بنانے کا لکھا تھا سب سے بڑھ کر دکھ کی خبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کی تھی جسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مخفی رکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط ہموشی سے اپنے کمر بند میں لگا کر آگے بڑھے ایک بازنتینی یا پھر غرسانی سپا سالار جرجہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا بہت دیر تک وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھتا رہا پھر کہا کیا تم ہو خالد؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں ہی خالد ہوں جرجہ نے کہا مجھے ایک بات سچ بتاؤ کیوں شریف اور آلہ نسل کے لوگ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا واقعی تمہارے پیغمبر پر اللہ تعالی کوئی تلوار نازل کی تھی جسے انہوں نے تمہیں عطا کی جبکہ تم کسی بھی قوم پر جب اس تلوار سے حملہ آور ہوتے ہو تو اسے شکست سے دوچار کرتے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا پھر تمہارا نام کیوں سیف اللہ رکھا گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان لوگوں میں سے ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی لیکن پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے ان کی پیروی شروع کر دی پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد تم وہ تلوار ہو جسے اللہ نے مشرقوں کے لیے بے نیام کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے فتح و نسرت کی دعا کی جرجہ نے کہا آپ مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ادا کرو یا جنگ کرو پھر اس نے پوچھا اگر کوئی اسلام قبول کرے اور تمہارے مذہب میں داخل ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس کا مرتبہ ہمارے برابر ہوگا جرجہ نے پھر پوچھا کیا اسے بھی تمہاری طرح عجر و ثواب ملے گا؟ انہوں نے فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے موجزات کا مشاہدہ کیا جبکہ جنہوں نے انہیں بنا دیکھے ان پر ایمان خلوص نیت سے لے آئے تو اس کا عجر زیادہ ہی ہوگا جرجہ نے جب بات سنی تو ڈھال پلڑ تھی اور چلتے چلتے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مسلمان ہوا اس کے بعد کسی نے اسے پانی دیا جسے اس نے خود پر انڈھیل لیا کیونکہ جو شخص عیسائیت قبول کرتا اسے مقدس پانی میں غوطہ لگانا پڑتا اس نے پانی اپنے اوپر انڈھیلا اور نماز کے متعلق دریافت کیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی جرجہ بھی انہیں دیکھ کر اسی طرح نماز پڑھتے گئے جنگ یرموک میں بازنٹینیوں کے اس عظیم لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھ و شکست سے دوچار ہونا پڑا کچھ دریائے یرموک میں گر کر ہلاک ہوئے کچھ قیدی بنا دئیے گئے اس جنگ میں تین ہزار مجاہدین شہید ہو گئے جس میں اکرمہ بن ابی جہل اور اس کا بیٹا عمرو بن اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے جسے رومیوں نے گھیر لیا تھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا رومیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاں میں اکرمہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی تو تمہاری کیا حیثیت ہے اس کے بعد دونوں باپ بیٹے پر رومی ٹھوٹ پڑے دونوں اس بے جگری سے لڑے کہ رومیوں کے ایک فوج کا مکمل صفایہ کر دیا اور خود اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ زمین پر گر پڑے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں ان کے پاس پہنچے اپنے ایک زانو اکرمہ کا سر رکھا اور دوسرے پر اس کے بیٹے عمرو بن اکرمہ کا جو بالکل نوجوانی میں قدم رکھ چکا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں انہیں دیکھ کر رونے لگے اکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں کے چچا ذات بھائی اور بچپن کے دوست تھے